موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل ہارٹ فلیم آج میں ونٹر سیزن کے ایک اور مزیدار سے سوپ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ملگٹانی سوپ میرا فیوریٹ سوپ ہے آپ نے ریسٹورنٹس میں پیا ہوگا اب آپ اس سوپ کو ہیلڈی طریقے سے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سوپ کے لیے ایک ڈیپ پین لیں گے اس میں میں لے رہی ہوں تقریباً 250 گرام چکن ویڈ بونز اور اس میں ہم دالیں گے تقریباً 6 سے 7 گلاس پانی یہ جو سوپ میں نے پہلے بھی بنائے ہیں اور اب بھی بنا رہی ہوں یہ تقریباً 5 to 6 سرونگ ہیں یہ اور ان کے لیے آپ یہاں پر یہ اتنا پانی لیں گے پانی ہے تقریباً 7 سے 8 گلاس میں نے پانی لے لیا اس کے بعد جائے گا اس میں 1 تی سپون سالٹ یعنی نمک اور ایک داچینی کا ٹکڑا اور ایک یہ بلیک موٹی الائچی بس یہ چیزیں ڈال کر ہم اس کے نیچے فلیم کو کریں گے آن اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جتنی دیر تک یہ چکن گل کر مکمل طور پر سوفٹ ہو جائے اور اس کا ایک اچھا سا سٹاک تیار ہو جائے چکن سٹاک کو ہم نے بننے کے لیے رکھ دیا ہے اب نیکس ٹیپ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آپ جلدی سے نوٹ کر لیں میں نے اس کے لیے لیے تقریباً کوارٹر کپ مسور کی دال یہ اورنچ والی اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا اسی طرح سے کوارٹر کپ میں نے چاول لیے ان کو بھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا اس کے بعد لیے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس یعنی انین اور اس کو میں نے یوں باریک چاپ کر لیا ایک جائے گا اس میں ٹماٹر اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا چار لیسن کے پیس لیے ہیں اور یہ ادھرک کے دو ٹکڑے لیے اس کے بعد جائے گا اس میں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہم آلریڈی ڈال چکے ہیں اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کالی مرچ بلیک پیپر کا پاوڈر ہاف ٹی سپون پیپرکا پاوڈر اگر نہیں ہے تو آپ ریڈ چلی پاوڈر ڈال لیں کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا یعنی ایک چائے کا چمچ سفید زیرا ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا وننگر یعنی سرکا ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا سویا سوس اور ٹو ٹری ٹی سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل اور دو ہی ہم نے لیے ہیں اس کے لیے کڑی پتے تو چلیے نیکس ٹی پ کی طرف تو نیکس ٹی پ کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے کوکنگ آئل اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پیاس جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے فلیم کو کریں گے ہم آن اور اس کو رکھیں گے میڈیم ٹو سلو پہ اور ان انیانز کو ہم اس کے اندر فیو سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو کڑی پتہ اور زیرہ ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد فیو سیکنڈ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے کہ جو ہمارے انیانز ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں جیسے ہی پیازوں کا کلر تھوڑا چینٹ ہوگا پیاز سوفٹ ہو جائیں گے اس کی اندر ہم باقی چیزیں ایڈ کر دیں گے اس میں جائیں گے لیسن اور ادرک اور اس میں ڈالیں گے ہم دال جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ پانی کے ساتھ ہی ڈال دیں گے چاور ڈال دیں گے اس میں جائیں گے ٹماتر نمک لال مرچ کا پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر اور ہلتی اور یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً تین گلاس کے برابر پانی ڈھائی سے تین گلاس پانی ڈال دیں آپ اس میں اور ان تمام چیزوں کو اب آپ اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ ان کو پکنے دیں تاکہ یہ تمام چیزیں اس میں جو چاور ڈال ہیں سب چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً پندرہ منٹ تک میں نے یہ دال چاور اور باقی جو چیزیں اس میں ڈال کے رکھی تھی ان کو پکنے دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھا اور یہ اب جب نام چیزیں گل گئی ہیں اس کا فلیم ہم کریں گے آف اور اس کو تقریباً دس منٹ تک روم ٹپریچر پہ تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس کو گرائن کر لیں گے اور ہم نے یہ جو چکن کو پکنے کے لیے رکھا تھا یہ بھی دیکھئے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ تک یہ پکتا رہا اب ہم اس کا بھی فلیم آف کریں گے اور اس کے اندر سے چکن کو نکال کر اس کو ہم بونز کو الگ کر کے ان کو شریڈر کر لیں گے چکن سٹاک کے اندر سے میں نے چکن کو نکال کر ان کی بونز الگ کر کے شریڈر کر لیا ہے اور یہ چکن سٹاک ہمارے پاس تقریباً تین ساڑھے تین گلاس کے برابر ہے اس کے بعد میں نے جو دال چاول اور تمام ویڈیٹیبلز وغیرہ بوائل کی تھی ان کو میں نے گرائنڈ کر کے ان کی اس طرح سے پیس تیار کر لیا لیکن یہ پیس تیار کرنے سے پہلے آپ اس میں سے کڑی پتہ نکال دیں اور پھر اس کو آپ اس طرح سے پیس لیں اور اس تمام مٹیریل کو اب اس ٹاک کے اندر میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد اس کے نیچے کریں گے فلیم کو آن اور اس تمام مٹیریل کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اس ٹیج پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سویا سوس اور وینیگر یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ایک پنچ یلو فوڈ کلر لیں گے اور اس کو وان ٹیبل سپون پانی کے اندر مکس کر کے اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ اس کا کلر بہت خوبصورت سا اس میں یلو کلر آ جائے بہت زیادہ نہیں اس میں ڈالنا صرف ایک پنچ کے برابر آپ نے ڈالنا ہے اور یہ کلر آپ کو اس کا چاہیے دیکھیں سوپ کے اندر اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو تمام چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ جو آلیڈی کوکٹ ہیں اس لئے اس ٹیج پہ ہم نے اس کو زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تقریباً 2 سپون میں نے کارن فلور لیا 2 تیبل سپون اور تھوڑے سے پانی میں اس کو مکس کر لیا اس کو ہم فلیم کو کریں گے سلو اور کارن فلور کو ہم سلو سلو اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کریں گے اور جس ٹیج تک ہم نے اس کو ٹھک کرنا ہے جتنا اتنا ہم کارن فلور اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے سارا کارن فلور اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر پکائیں گے اب میں ایڈ کروں گی اس کے اندر چکن جس کے میں نے پیسز کر کے رکھ لیا تھے اور یہ تمام چیزیں ڈالنے کے پاس اس کو کریں گے مکس اور کریں گے دش آؤٹ تو یہ ریلی ہے زبردست سا مل گٹانی سوپ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فید بیک دینا ہے کہ آپ کے یہ ڈش کیسی بنی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ